بسم اللہ الرحمن الرحیم بیماریاں انسان کے ساتھ روزے حضل سے ہیں اور زندگی قیمتی ہے اس لیے انسان ہمیشہ انفراری و اجتماعی طور پر ان بیماریوں سے وباؤں سے لڑتا آیا ہے یہ ایک مسلسل جنگ ہے اور اس جنگ کا جو نیا وار ہے وہ پوری دنیا میں ڈیڑھ سو ممالک تقریباً اس سے متاثر ہو چکے ہیں چھے ہزار سے زیادہ امواد ہو چکی ہیں اور دنیا بھر کی معیشت اور دنیا بھر کی معاشت نئی تبدیلیوں سے رنما ہو رہی ہے خوف و حراس کا ایک عالم ہے جو ہر فرد کو اپنی لپیر پر لے چکا ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں جو اہل ایمان ہیں کہ بات خوف و حراس سے نہیں بات احتیاط سے بنتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے سے بنتی ہے آج ہم نے اس اہم موضوع پر جو پوری دنیا کا موضوع ہے اس وقت اور باقی تمام چیزیں پس مندر میں چلی گئیں پیش مندر میں کرونا وائرس ہے ہم نے آپ کے لیے ایک نشست کا احتمام کیا ہے جس میں ہم اپنے طبی ماہرین سے فون پر بات کر رہے ہیں اور وہ نہایت قیمتی باتیں ہم تک پہنچائیں گے آپ تک پہنچیں گی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک عالم دین کو اپنے ساتھ شریک کے گفتو کریں گے مولانا محمد حضرت بھٹی صاحب اور آخر میں ان سے ہم لیں گے شرعی نکتہ نظر سے کچھ احتیاطیں اور رویہ اور پھر دعائیں جو ہمارے لیے ان دنوں میں کرنا ضروری ہیں اور دعا کا تعلق تو ہمہ وقت کا تعلق ہے ہمہ جہد تعلق ہے اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ بندوں کو جوڑ کے رکھا ہے تو اس سلسلے میں ابھی سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اور میں بارے دگری یہ گزارش کروں گا باتیں نہایت توجہ سے سننے کی ہیں باتیں بہت قیمت ہی ہیں آپ کے لئے پروفیسر ڈاکٹر تارک میاں صاحب رکھ شاہب اسلام علیکم جی والیکم اسلام رکھ شاہب بہت شکریہ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جی سیکلٹ ٹک ٹاک جی شکریہ اچھا آپ نے وقت دیا ہمارے ناظرین کے لئے ذرا کچھ فرمائیے یہ کرونا وائرس پوری دنیا میں اس کا ہنگام برپا ہے تو یہ ہے کیا اور اس کی علامات کیا ہیں بسیکلی جی یہ کرونا وائرس جو فیملی ہے یہ یہ نئی نئی ہے یہ پہلی دفعہ نائنٹین سکسٹی میں یہ کینیڈا میں اس کا پہلا جو کیس وہ آیا پھر اس کی دو تین وبائیں پھیل چکی ہیں ایک سعودی عرب میں مکہ میں پھیلی دوزار بارہ میں اور دوزار تین میں یہ چائنہ میں پہلے بھی پھیل چکی ہے اس کا نام تھا جو میڈلیس میں اور اس نے پھر میڈلیس پاکی ملکوں میں بھی پھیل گیا مرس نام تھا اچھا م ERS جی تو دوسری جو چائنہ میں پہلی وہ سارس کے نام سے سارس کرونا وائرس اور مرس کرونا وائرس جی جی اب یہ جو نیا آیا ہے 2019 میں COVID-19 کرونا وائرس اس میں یہ زیادہ انفیکٹیو ہے ان کی نسبت کہ یہ جلدی لگ جاتا ہے دوسروں کو بسیکلی یہ ریسپریٹری ٹیک یعنی جو سانس لینے کا مارا اپریٹس ہے ناک ہو گیا مو ہو گیا اس کے بعد سانس کی نالیاں پھپڑے یہ ان میں زیادہ جو ہے وہ ان میں جاتا ہے اور پیلتا کی طرح سے ہے کہ جب کوئی انسان کھانسی کرتا ہے جو پیشنٹ ہے یا اس کو چھینک آتی ہے تو اس میں جو چھوٹے چھوٹے ڈراؤپلٹس کے ہوتے ہیں وہ تھوک کے لواب کے وہاں میں ملک ہو جاتے ہیں اور اپنا تقریباً ایک میٹر تک جو بھی اس کے قریب ہوتا ہے وہ جب سانس لے گا اسی فضاء دیں اس کے اندر وہ منتقل ہو جاتے ہیں دوسرا اس کا جو طریقہ ہے کہ جہاں پہ اس نے خانسی کی یا چھینک ماری اپنے ہاتھ کو اس کے لگے پیشنٹ کے اور اس ہاتھ کو اس نے کسی سرفیس میز ہو گیا کرسی ہو گی دروازے کا ہینڈل ہو گیا یا ٹیلی فون ہو گیا جس کو بھی وہ ہاتھ لگائے گا وہاں پہ یہ ٹرانسمنٹ ہو جائے گا اور دوسرا بندہ جب اس چیز کو ہاتھ لگائے گا تو وہی وائرس اس کے ہاتھوں کو لگ جائے گا اور وہ جب موں پہ لگائے گا یا ادھر ادھر ناک کو یا آنکھوں میں لگائے گا تو وہ اندر چل جاتے ہیں جو ہم کہتے ہیں بار بار ہاتھ دوئیں اور میں تو یہ سمجھ داؤں کہ یہ ایک ہمارا جو مذہب ہے ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے پاکیس کی وہ ساری دنیا میں کسی اور مذہب میں نہیں ہے کہ ہم پانچ وقت جب نماز پڑھتے ہیں تو پانچ وقت ہم نے وہ ہاتھ دوئے اگر ہم ٹائلٹ یوز کرتے ہیں تو ہم پانی سے اور سابن سے اپنے ہاتھ دوتے ہیں جو ان کے دوسرے مذہب میں نیو اور ٹیشو پیپر اتمال کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مصمت قدم ہے ہم لوگوں کو بھی یہ چاہیے وہ دن میں جب بھی کسی اس پبلک پلیس میں جائے یا مختلف یا ٹائلٹ یوز میں یا کسی بھی جگہ پہ جانتے ہیں ان کے ہاتھ دوسرے لوگ بھی رکھ رہے ہوں تو نہیں چاہیے کہ فوراں وہ ہاتھ دولیں موہ کے اوپر بار بار ہاتھ لگانا اس عادت کو کم سے کم یا چھوڑ دیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو کے عمر کے زیادہ ہیں یا جنہیں شوکر اور جنہیں ہائپرٹینشن بلڈ پیشر یا اور جگر کی بیماریاں ہیں ان میں چونکہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں باک میں خطرے کے اور ورنہ دو درواز یہ ہے کہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ بیسے ہی ریکور کر جاتے ہیں یہ بات بڑی لوگوں کو بتانے والی ہے یعنی ناکہ صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قوت مدافعت کی جن لوگوں میں کمی ہے وہ زیادہ متاثر ہوتی وہ کمی انہی لوگوں کو ہوگی جن میں شوکر ہے جن میں دمہ ہے جن میں بلڈ پیشر کی جاتی ہے کنٹرول نہیں ہے یا جو کوئی ایسی میڈیسن لے رہے ہیں جیسے کچھ ٹرانسپلانٹ کے کیسی یا کچھ ایسے کیسی جس میں ایمینیٹی کو لو رکھنا ہوتا ہے تو ایسے پیشنٹ جو ہیں ان میں زیادہ خطر ہے جو ینگ ہیں ہیلڈی ہیں ان کو اگر لگ بھی گیا خدا نہاستہ تو ان کا جو جسم کی اپنی کو ایمینیٹی ہے کوئی مدافعت ہے وہ اس کو ختم کر دیتی ہے راکس صاحب جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جو زیادہ بڑے لوگ ہیں ہم نے دیکھے ہیں آراد شمار جو اموات زیادہ تر ہوئی ہیں دنیا میں وہ ایسے پیشنٹ میں جو لوگ ہیں ان کی ہوئی ہیں تو بڑے لوگ کو بھی احتیار کی ضرورت ہے جو عمر میں زیادہ بڑے ہیں جی جی ایج جو ہے نا ایج فیکٹر جو بڑے ایج میں آپ جائیں گے تو آپ کی جو قوت مدافعت ہے وہ کم ہو جاتی ہے اسی طرح وہ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ اپنی نیند نہ پوری کریں اور دو تین گھنٹے اگر آپ دو تین دن اسی طرح سو رہے ہیں تو آپ خود ہی اپنے اندر ایک فیل کریں گے کہ بڑے لتھارجک اور اس سے بھی نزلہ ہو جاتا ہے جی تھی کیونکہ آپ کی قوت مدافعت کم ہو چکی ہوتی ہے جی تھی اس لیے ریفٹ پوری کریں بزاری کھانے جو ہے وہ اس سے وائٹ کریں گھر کا ہیلتی فوڈ جو ہے وہ لیں اور جن چیزوں سے میں نے کہا ہے اس کے احتیاط کریں اچھا ماسک ایک بڑا ضروری چیز ہے لوگوں کو بتانے والی جی تھی ہر بندے کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے یہ کلیر ہونا چاہیے یہ بڑی قیمتی بار رکھتا بتا رہے ہیں آپ جی جی بلکل ماسک اس کو پہننا چاہیے جو مریض ہے جو اس کے اٹینڈنٹ ہیں جو اس کے لک آفٹر کر رہے ہیں جو میڈیکل کا میڈیکل اور پیرامیڈیکل جو اس کی حفاظت اس کو دیکھ با کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی کو بہت زیادہ نزلہ خانسی ہے ابھی وہ ڈائیگنوز نہیں ہوا جی اس کے لیے ضروری ہے یا جو مریض کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے ہیں جس میں ایک خرابی یہ ہے کہ پہلے پانچ دن کوئی علامت نہیں ہوتی اچھا دی جی جو شروع کے پانچ دن ہے اس میں بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا یعنی جیسے اور لیکن وہ ٹرانسمنٹ کر سکتا ہے وائرس دوسروں میں جی دی تو ایسے شخص جو کہ جن کے بچے کوئی علامت نہیں ہے ایک کیس جو انگلینڈ سے آیا ہے وہ ڈائیگنوز ہو گیا ہے تو لاہور پہلے بچا ہوا تھا لیکن اب ایک کیس پوزیٹیو لاہور میں بھی آ گیا جی اللہ تعالیٰ احفاظت فرمائے جی تو اللہ تعالیٰ احفاظت میں رکھے تو ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے پریشانی اور زیادہ پینک کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ اسی لاہور نے اور اسی ملک نے دوزار گیارہ میں ہم نے ڈینگی کا مقابلہ کیا جی کیوں نہیں اور الحمدللہ ہم نے بیشمار لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے بیشمار لوگوں کو اس سے بچایا جی تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ مل کے ایک تو یہ ہے کہ اپنے کمرے میں کوئی آوازہ رکھیں کھڑکیاں کھول کے رکھیں اور تاکہ کراس وینٹیلیشن ہو تو وہ پھر وائرس جوتا ہے وہ ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے جی نا وہاں پہ نہ جائیں اور نہ ہی کریں زیادہ گیدرنگ ناکہ صاحب ایک چیز جا رہی ہے کہ جو جب موسم گرم ہوگا حدت تو اس وقت شاید یہ اس کا جو جرمز ہیں اور جو وائرس زور سے توٹ جائے گا یہ ایک مت ہے جی یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں سعودی عرب میں آپ لوگ بھی گئے ہوں گے وہاں کی جو گرمی ہے وہ انتہائی شدت کی گرمی ہے لیکن یہ مرس کرونا وائرس جو ہے وہاں پہ گرمیوں میں ہی آیا تھا جی ٹھیک اور یہ جو کوویڈ کرونا مطلب جو کوویڈ وائرس ہے نائنٹین یہ ابھی جسٹ یہ دسمبر سے شروع ہوا ہے جی تو اس لیے ہم یہ کیسے بھی کرے گا آیا یہ گرمیوں میں ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا کیونکہ ابھی اس نے گرمیاں دیکھی نہیں ہے یہ جو اس کی اس کا سٹین کرونا وائرس کا اس نے ابھی تک گرمی نہیں دیکھی تو ہم اللہ صلی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ گرمیوں میں ختم ہو جائے لیکن اس کے پیچھے سائنٹیفک ایویڈنس کوئی نہیں ہے جی 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 فلو کے یا باقی زیادہ دار سردیوں میں ہی ہوتے ہیں لیکن یہ جو کرونا ہے یہ اب گرمیاں آئیں گی تو اللہ کرے کہ یہ ختم ہو لیکن جب تک یہ گرمیاں گزار نہیں لیتا ریکاور ہوئے ہیں دائیگنوز ہو چکا تھا لیکن وہ ریکاور ہوئے تو کیا کوئی خاص ویکسین ہے کوئی میڈیسن کوئی چیز ایسی وجود میں آئی ہے یا محض احتیاط سے ذرا اس پر بضاحت فرمائیے جی ابھی تک نہ اس کی کوئی ویکسین ہے اس کو ابھی ایک سال لگے گا جی نہ ہی اس کی کوئی سپیسیفک میڈیسن ہے جی وہ بھی ابھی تک نہیں اجاز ہوئی لیکن جس کو مثلا جس کو یہ شروع میں کیا ہوگا ڈرائی کاف ہوگی یعنی خوش کھانسی ہوگی بخار ہوگا جسم میں درد ہوگا تو اس کے لیے پیرستعمول ویرا یا باقی جو انٹی الرجک یا کھانسی کے سیرپ وہ اور پلاس اچھی ڈائیٹ یہ تو اس کو اس کو دینی پڑے گی اور اس کو آئیسولیٹ کرنا پڑے گا جتنے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں وہ اپنی قوت مدافیت اور امیلٹی کی وجہ سے ٹھیک ہوئے جی ٹھیک جو مضبور لوگ ہیں جن کی صحت پہلے سے بہتر ہے اگر وہ متاثر ہوئے بھی ہیں تو وہ احتیاط سے اور علاج سے بہتر ہوگئے ہیں ڈرائیٹ صاحب یہ بھی فرمائیے کہ آپ آپ کا بہت بقت لے لیا آپ مصروف ہیں میں نہیں مصروف کوئی مسئلہ نہیں یہ ہمارا یہ میں سمجھتے ایک جہاد ہے آپ بھی کر رہے ہیں اور جتنا لوگوں تک پہنچے گا اتنا ہی اچھی سب یہ فرمائیے جو جو ٹیسٹ ہے اس کا ڈیاغنوز کرنے کے لیے اس کی اس کی سہولت کیا ہے ہمارے ہاں اس کی سہولت یہ ہے جی کہ گورنمنٹ لیول پہ فیلال ایک ایپی ہیٹھے ہیں پبلک ایس لاہور میں وہاں پہ ہو رہا ہے ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلامباد میں میل لبارٹی اسلامباد میں لیکن اب یہ یہاں پہ بھی شروع ہو گیا لاہور میں اور ایک پرائیویٹ لبارٹی بھی کر رہی ہے لیکن گورنمنٹ کس کو کر رہی ہے کہ جس کا یا تو ٹریول اسٹری ہوں جی کہ اُن ممالک سے وہ پیشنٹ آئے ہوں جن میں کرونا وائرس پھیلا ہو ہے اور ان میں سمٹم بھی آ جائیں یعنی کوئی بخار ہے خانسی ہے نزل ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یا اس کے جو سات کانٹیکٹ ہیں یعنی اس کے گھر والے یا جن جن کو ملا ان کے ٹیسٹ لیتے ہیں باقی کوئی جو عام ایک بندہ ہے جس کو نزل خانسی ہے اس کو نہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے اب ہاں اللہ نہ کرے یہ اتنا پھیل جائے کہ پھر جو لوگ یہاں کے ہیں ان سے ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے پھر سینیاریو مختلف ہو جائے گا پھر ہمیں زیادہ لوگوں کا ٹیسٹ کرانا پڑے گا یہ گورنمنٹ لیول پہ تقریبا ساڑھے تین ہزار اس کی پرائیس ہے گورنمنٹ لیول پہ پرائیو زیادہ لے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک بندے کو جس کو نظلہ کھانسی ہے وہ اٹھ کے ٹیسٹ رانے نہ چلا جائے انٹیل انلکس کہ اس کا کسی کے ساتھ کانٹیکٹ ہو ہے وہ بندہ جو باہر چاہے چائنہ چاہے اٹلی چاہے انلٹ چاہے یا یورپ کے باقی جرمنی سپین سب جگہ پہلا امریکہ میں بھی پہل گیا تو ان ممالک سے اگر کوئی بندہ آیا تو اس خیال کرنا چاہیے ہم نے آپ کا جزائے خیر اطاف فرمائے ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور پورے ملک کے لیے پوری نسانیت کے لیے آپ کو بہت شکریہ ہمارے ساتھ ناظرین لائن پر موجود تھے محترم ڈاکٹر تاریخ میاں صاحب اور آپ نے سنا کتنی قیمتی بات انہوں نے بتائی ہیں اور ایمان افروز گفتگو بھی انہوں نے فرمائی ہے صفائی طہارت اور پاکیز کی حوالے سے کے بعد ایک اور بڑے محترم استاز ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لائن پر ہم ان سے بات کریں گے اور وہ باتیں بڑی قیمتی ہیں چھوٹا سا وقفہ پھر ملتے انشاءالل بریک کے بعد ایک دو پھر خوشحامدین کہتے ہیں پیغام سپیشل میں آج آپ سن رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے یہ کیا ہے اس کی احتیاط کیا ہے اور اس کے علاج کا معاملہ کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے اور کس طرح سے ہم ابھی اس کا نام سننے لیکن یہ وقفہ وقفہ سے ہمارے ساتھ انسانوں کے ساتھ موجود رہا ہے اور اب ایک نئی شکل میں جارہ طاقتور حملہ اس نے کیا ہے اور اس سکت ہمارے ساتھ لائن پر سے میں کیا سہولتے ہیں محترم ڈاک صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ برکات دیو علیکم شاہ بہت شکریہ وقت دینے کا اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے پوری دنیا میں کرونا وائرس کا ہنگام برپا ہے اور لوگ خوف زدہ بھی ہیں لوگ متاثر بھی ہیں تو ذرا یہ فرمائیے کہ یہ چائنا سے شروع ہوا تو اس کی روک تھام وہی نہیں ہو سکتی تھی اور یہ باہر پھر پوری دنیا میں پھیل گیا سر بہت شکریہ جی دیکھیں کرونا کی وائرس تو کوئی ہم سو سال سے زیادہ ورسہ گزر گیا جانتے ہیں اور یہ پہلے کبھی سوائن فلو کی فارم میں آتی ہے کبھی بہت سوائن یہ بیسیکلی مامیلین جو انیمل ہیں ان میں پہلے اس کی انکیبیٹ کرتی ہے اور بعد میں یہ سویچ ہوتی ہے سپیش سویچ اور ہیومنز میں آجاتی ہے اسی طرح ہی ہوا یہ جو کرونا جس کو ہم کوب نائنٹین پہتے ہیں یہ دیفرنٹ وائرس ہے کیونکہ یہ دو کرونا وائرس کی فیملی ہے جس کو دکیار انہیں وائرس کی ایک فیملی ہے اور یہ انولوپ وائرس ہیں اور یہ بڑا مولیک ہے اس کا اور اس کا بڑے ہونے کی وجہ یہ دو وائرس نے مل کے یہ وائرس بنائی گیا اس لئے وہ میوٹیشن ہوئی ہوئی ہے اور وہ جو سویچ ہوئی ہے انیمل سے یہ ہیمن میں لگ دی اور یہ ہیسٹری ہوتی ہے اور ظاہر ہے یہ چائنہ میں وہ ہان جو شہر ہے ان کا وہاں سے یہ شروع ہوئی ہے اس نے لے لیا چائنہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک مسالی کام کیا اس نے اٹھالیس منزل کا ہسپیٹل وائن تیار کر لیا اور اس نے اس کے بعد نو ہسپیٹل تیار کر لیا صرف کرونا کو فائد کر لیکن کیونکہ یہ وائرس اتنی زیادہ اس کی ڈیبلنگ ٹائم اتنا کم تھا کہ وہ ریپیڈ دی پھیلی اور اس نے تقریبا وہاں شیٹ ڈاؤن کیا کرفیو کیے رکھا اور ابھی تک انہوں نے بہت سٹرکٹ مہیز کی ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک کمی آئی جائنہ میں آئی دنیا میں بھی لیکن ایران میں اور اس کے علاوہ اٹلی میں اور راکھ میں یہ زیادہ افیکٹڈ ہے اور بات کی بھی سارے ممالک میں ہے پاکستان لیکن اتنی اس کی نا پریولنس ہوئی ہے اور نا اتنی ہائی فتیلٹی ہے اور پاکستان کی جہاں تعلق ہے پاکستان میں بہت لو پریولنس ہے اور جو پاکستان میں ایک اچھی چیز ہے کہ ابھی تک سنگر کیس کوئی ایسا رپورٹ نہیں ہوا جس کو پاکستان میں سے کونٹیکٹ وہیں سے کی ہے اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں ایک پیشنٹ فارنر سیریس ہے اور پاکی سٹیبل ہیں اور پانچ لوگ روح بسیحت ہو جائے ہیں اور یہ بہت بڑا مس پرسیپشن ہے کرونا کو یہ سمجھا جا رہا ہے کرونا میں 97 سے 98 فیصد لوگ بغیر کسی علاج ہے ہمارے دنیا کے بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لئے بھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ ایک سنسیبل رسپونس ہونی چاہیے اور اوور بھی نہیں ہونی چاہیے انڈر بھی کیونکہ آپ دنیا کے مکلوج نہیں یہ ہوگی کہ جو لوگ ہیں اپنی زندگی گزاریں اور ہیلڈی طریقے سے گزاریں یہ سگرٹ نوشی میں مفترہ ہیں وہ ختم کرتے ہیں کیونکہ جو آگ رہی ہے ایک تو وہ ہیلڈرلی میں آرہی ہے اور وہ سموکرز میں زیادہ آرہی ہے اور موتے لوگوں میں زیادہ آئی یہ ظاہر مسلمانوں کی تو زندگی میں جو سفائی ہے وہ نصف امان ہے وہ نصف امان ہم اپنی زندگی میں لے ہیں اور اللہ سے دعا کریں اور وضو کریں ریگلرلی وضو ایسیل آپ کے ایکسپوز ایریا کو دونے کو کہتے ہیں اور جب یہ آپ پانچ وقت کم از کم دن میں کریں گے تو بہت ساری لواس مات سے چانسز کم ہو جائیں گے اور سب سے بڑھ کے فیصلہ تو یہ اللہ نے کرنا ہے کس نے زندہ رہنے اور کس نے نہیں ہونا تو اس کے آگے روح ہو اور اس پر یقین رکھیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کرونا آج کی ہے نہ بہت بہت خوبصورت باتیں آپ کر رہے ایمان کے حالے سے بھی اچھے یہ فرمائیے کہ اس کی علاج یعنی اس کی تشخیص کے لیے جو کٹ ہے سنا ہم نے کہ وہ تیار ہو گئی یہاں پر اور بڑی سستی بنی ہے کوئی اس طرح کی بات بھی ہے کٹ تو اس کی کوئی خاص نہیں پی سی آر کا ٹیسٹ ہے پی سی آر کا ٹیسٹ تو پاکستان میں پانچ پانچ سو لبوٹریز میں ہو رہا ہے بڑی دیتے سی کا ہو رہا ہے بی کا اس کے لیے جو کٹ درکار ہیں وہ چائنا سے بہت ہو ڈبلیو ایچو نے کر کے تیار ہوئے ہوئے ہیں اور پریلی اویلی ہیں کیا جاتا ہے لیکن انفرچنیٹلی ابھی ریسنٹلی ہم نے ریالیز کیا کہ یہ پشاک میں بھی آتی ہے وائرس اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ضروری نہیں کہ بہار ہو تقریبن چاریز سویصد لوگ جو سفرر ہیں وہ ایسے ہیں جن کو بہار ہوا ہی نہیں تو اس لیے دیکھیں ابھی اس کو چند ماں ہوئے ہیں دنیا وائدوں کو میڈیکل وائل کو پتا لگے ہوئے کوئی دسمبر میں آغاز ہوئی نہ کوئی ویڈی ٹیسٹ ہو سکتی ہے تو ابھی اس کی روز کوئی نئی چیز ہمیں سمجھ لگتے یہ تو راکس صاحب یہ فرمائیے کہ سروسز میں کوئی سہولت موجود ہے ہمارے آسپیٹل میں مریضوں کے حالے سے یہاں پر کوئی گورنمنٹ کوئی احتمام کیا ہے دیکھیں گورنمنٹ تو کر رہی ہے لیکن اگر ہم سب کہیں کہ ہمارا ہیلس کیر سسٹم ہے تو یہ کتن غلط ہوگا اور میں سمجھ ہوں کہ جتنے ہمارے ریسورسز ہیں جس قسم ہمارے ہسپیٹل ہیں اسی میں ہی ہم نے کرنا ہم نے نیا ہسپیٹل تو ہم پورا پاکستان کا بجٹ بھی لگا دیں تو شاید یہ وہ ریسپونس نہ دے سکیں تو ہمیں ایک ریلسٹک ریول پر رہنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہسپیٹل تک اللہ کرے اللہ کرے کہ نوبت اس کیا جائے کہ جیسے یہ شادی گھر وغیرہ جلس کے جلوس یہ چیزیں نہیں کی جائیں اور لوگ اپنی پرسنل ہائیجین کی طرح توجہ دیں اور اگر کوئی ایسا ہے وامزہ کہ کسی کو کرونا تو اس کو گھر میں ہی کارنٹائن وہ خود اپنے آپ کو کر لے اور فیملی میں بھی مکسنا ہو تو بہتر ہے اور ضرور اپنے ٹیسٹ کرا لے وہ ٹیسٹ تو بڑے سیمپل سی چیز ہے اس میں بلڈ بھی نہیں لینا پیچھے سے گلے کے پیچھے سے سواب لینی ہے وہ تو کوئی ایسیو نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جل دیکھیں بوڈیز بن گئی ہیں اور یہی اس کا ہوگا کہ انشاءاللہ اسٹا اسٹا یہ فیڈ آؤٹ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے سلامتی سالحیت اور صلاحیت میں جزائے فرمائے بہت شکریہ سر سوائیون ناظرین میں ہمارے ساتھ موجود تھے محترم پروفیسر ڈاکٹر جاویر اکرم صاحب یاد رکھئے کہ انہوں نے کہا کہ بہرحال ہمیں صفائی پاکیزگی اور نصف ایمان کی طرح بھی توجہ دینی ہے تو ہم بہت شکریہ گزار ہیں محترم پروفیسر ڈاکٹر جاویر اکرم صاحب ناظرین ڈاکٹر جاویر اکرم صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کے نتیجے میں ہم بہت سارا علم حاصل کیا ہم نے سیکھا کہ زندگی کے ان معاملات میں اور خاص طور پر یہ جو وباؤں کا سلسلہ ہے ہم نے کس طرح سے جینا ہے اور ہمارے روئیے کیا ہونے چاہیئے ہماری احتیاطیں کیا ہونے چاہیئے بس ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ تشریف فرماؤں گے مولانا محمد عظم البھٹی صاحب ان سے شرع نکتہ نظر کے حالے سے ہم گفتگو کریں گے چھوٹا سا وقفہ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز ناظرین ویلکم بیک آپ بڑی توجہ سے سندھنا ہیں بڑے دھیان سے معاملہ زندگی کا ہے معاملہ صحت کا ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا ہمارے ساتھ مولانا محمد عجمال بھٹی صاحب تشریف فرما ہے بڑے خوبصورت باتیں اور قرآن و سنت کی روشنی اور آمیزش کے ساتھ ہمارے لئے زندگی گزارنے کا لاحے عمل ان دنوں میں کیا ہونا چاہیئے بتا رہے ہیں حضرت یہ بتائیے کہ جب وبائیں پھیلتی ہیں تو ایک بندہ مومن اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیئے اور اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغْغَيْرِ عِسَابِ محترم ڈاکٹر صاحب مسلمان جیسا اللہ رب العزت نے اس پر اپنا فضل و کرم کیا ہے اور جس طرح مسلمان کو اپنی رحمتوں سے نوازا ہے وہ کسی اور کو تو نصیب ہی نہیں ہے تو مسلمان کو خوشیاں ملیں خوشحالی ملیں اللہ کی رحمتیں ملیں اللہ کی نعمتوں کی فروانی ہو تو یہ شکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نعمات پاتا ہے اور اگر کوئی مشکل آ جائے کوئی مسئبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو پھر یہ صبر کرتا ہے اپنے رابط سے عجر و ثواب دیروں کے ساتھ سے حاصل کرتا ہے جی بے شک اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ جو مومن مشکلات پر صبر کرتے ہیں اللہ کی حکامات وہ پورا کرنے میں صبر سے کام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بغیر گنے بغیر طولے بغیر معاپی عجر و ثواب دے گا بے شمار بے شمار بے حساب عجر و ثواب تو پہلی بات تو مومن کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرا تعلق جس حسنی کے ساتھ ہے وہ میرے پر بڑی ہی مہربان ہے بے شک اس کے بعد یہ ہے کہ مومن کو اتنا ڈر اور خوف ہونا نہیں چاہیے جی ٹھیک بلکل اس کو پرسکون زندگی گزارنی چاہیے کیوں کیونکہ اس کا یقین اور ایمان ہے کہ جو لمحہ اللہ نے زمین کے اوپر لکھا ہے وہ اس کے نیچے کبھی نہیں ہوگا بے شک اور جو ایک لمحہ اللہ نے قبر کے لیے مختص کیا ہوگا ہے وہ زندگی اوپر نہیں ہو سکتی ایک لمحہ کی تغریم و تاخیر نہیں ہے بے شک بے شک تو پھر ڈر کس بات کا ہے صحیح مطمن ہو کر پرسکون زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلْ عَلِي الْمُؤْمِنُونَ مؤمنوں کو چاہیے کہ اپنے رب پر توقل کریں اپنے رب پر بروسہ کریں جی ٹھیک تو اپنے رب پر بروسہ کرنے والوں کے لیے خیر ہی خیر ہے رحمت ہی رحمت ہے بیماری آگئی ہے کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُصْتَرْ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُو وہ کون ہے جو بیمار کو بیماری سے سید دے اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کا قیدہ بیان کر دیا عبراہیم علیہ السلام کے زبانی وَإِذَا مَرِيزْتُ فَهُوَ يَشْفِرْ تعارف یہ کروایا انہوں نے جب بیمار ہو جاؤں تو شفاہ ادھر سے ملتی ہے اچھا یہاں بڑی خوبصورت بات یہ قرآن منیر کا انداز دیکھئے کہ مرانا بیماری کی نسبت انہیں اپنی طرف کی ہے وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِرْ تو شفاہ ادھر سے آتی ہے سبحان اللہ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر دوکھ ہر بیماری ادھر سے دور ہوتا ہے وہ دور کرتا ہے تو پھر انسان کو مطمن ہو کے جینا چاہیے اتنا ڈرنا اور خوف نہیں کرنا چاہیے البتہ احتیاطی تدبیر جو ہیں وہ اس کو کر لے لی چاہیے اب وہ دو الگ چیزیں ہیں نا جی دیکھیں خوف تو انسانی سراہیر کا قاتل ہے اور خوف سے سوچنے سمجھنے کی سراہیر شل ہو جاتی ہے اور خوف انسان پر نیگٹیو اثرات مرتب کرتا ہے لیکن جو احتیاط ہے وہ اس کا تو حکم ہے اور جو محتاط آدمی ہیں وہ تو پھر خیال لگتا ہے کہ میں نے کن چیزوں کی طرف توجہ دینی ہے واقعہ اہل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یا اہل صحابہ میں کہ جب کوئی بھبا کا سلسلہ آیا ہو اس وقت کی تعلیمات اور ان لوگوں کے روئیے کیا تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی اصلاح کی ہے وہ ہے عقیدہ جی بے شکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام کرمہ میں تیرہ سال تک عقائد کی اصلاح اور اس کو مضبوط بناتے رہے جی بے شکر اس کے بعد آئے ہیں دیگر سارے احکام نماز روضہ حاج یہ معاشر کی جندگی ساری مدینہ میں ہے ریاست روان بنی تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے والی تعلیمات دیں ان تعلیمات میں سے یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا کہ لا عدوہ ولا تیرتہ ولا حامہ ولا سفر یہ ایمان برک لو یہ عقیدہ بنا لو تمہیں پختہ یقین ہونا چاہئے کہ کوئی بیماری اپنے آپ وائرل اور متعددی نہیں ہوتی جب تک ارشت والے سے اس کو حکم نہ ہو ایک ہی جگہ ایک ہی علاقے ایک ہی گھر میں موجود جس فرد کے بارے میں اس کا حکم ہوگا اس کو تو وہ بیماری ٹچ کرتی دوسرے کو کچھ بھی نہیں کہتی ہے تو ایک صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول ہم دیکھتے ہیں کہ ہرن کی طرح چوکڑیاں برتے ہوئے ہمارے اونٹ ہوتے ہیں خوبصورت ان میں سے ایک کو خارش پڑتی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں بہت سارے اونٹ خارش تجاہ ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بیماری وائرل نہیں ہوتی تو آپ نے فرمایا فَمَنْ عَعْدَ الْأَوَّلِ وہ جو پہلا جس کو خارش پڑی تھی وہ کیسے بیمار ہو گیا اگر اس کو اللہ کے حکم سے بیماری لگی تو باقی کو بھی اللہ کے حکم سے ہی لگے گی اگر نہیں حکم ہوگا تو نہیں لگے گی تو بیماری کے جرح سے موجود ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں نا جو اس وقت صورتی حال ہے کہ جن ملکوں میں زیادہ یہ مسائل ہوئے کرونا وائرس کے حالے سے تو سارے لوگ تو نہیں مر گئے ہاں سارے تو نہیں مر گئے بلکہ جو گڑ تھا چائنہ یا اٹلی جہاں شدید ہے وہاں کو ساری ساری قوم تو نہیں پہتے ہوگے لیکن اب بتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور ایمان والوں کو بھی ہدایات دی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اختیاط نہ کرنے کی وجہ سے نہیں کیا تھا تو یہ ہو گیا یہ نہیں کیا تھا تو یہ ہو گیا آپ نے فرمایا یہ تو لفظ مسلمان کی زندگی سے نکال ہی دینا کہ کاش میں یہ کرتا کاش کا تو لفظ ہی نہیں کرنا اختیاطی تدبیر ضروری ہے آپ نے فرمایا مجزوم سے ایسے باغو جیسے شیر کو دے کے باغتے ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماری آٹومیٹر خود ہی آ جائے گی وہ پہلا حکم کہ نہیں لگے گی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو البتہ اختیاط ضروری ہے وہ تم کر لو کہ کہیں کمزور ایمان والا یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ بیماری جب بھی آئی تو وہ لگی لگی نہیں ایسا نہیں ہے بیماری علاقے میں موجود ہے فضاوں میں موجود ہے وہاں میں موجود ہے لیکن لگ دی کس کو ہے جس کے بارے میں عرش والا فیصلہ کر لیتا ہے حضرت یہ ہمارے جو عطبہ ہیں ڈاکٹرز جنیر سائنسز جو ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سنتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اندر سینکروں ہزاروں بیماریوں کے جرسم لے کے پھر رہے ہیں وہ ان ایکٹیو ہیں جیسے ہی کوئی ایکٹیو ہوتا ہے تو پھر بیماری ایکٹیو کرنے کا جب آرڈر آئے گا تب ہوگا اس کے لئے آپ نے پوچھا کہ صحابہ اکرام کے احد میں کوئی احسابہ کیا ہوگا تو سیدنا عمر رضی اللہ نے اسلامی لشکر کو لے کر شام غزو جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو رستے میں پتا چلا کہ شام میں تو تاعون کی بیماری بہت پھیل چکی ہے قابلے کو روکا اور کی بار صحابہ اکرام سے مشورت شروع کیا انصار کو بھی بلایا مہاجرین کو بھی بلایا تو کچھ جو شیلے اور نوجوان ساتھیوں نے یہ مشورت دیا ہم جہاد کے لیے آئے ہیں جب جان دینے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ دھر کس بات کا ہے جان ہی دینی ہے نا تو جذبہ توانہ ہوتا ہے نا جوانی میں بلورگوں نے کہا عمر کے ساتھ اس وقت باقی رہ جانے والے صحابہ اکرام کی کھیپ ہے اگر اس کو بھی ہم اس بیمار علاقے میں چلے جائیں گے تو مکنے کہ یہ نقصان ہو جائے تو ہاتھ عمر مزید رضی اللہ تعالی مزید مشورہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں واپس چلیں نہیں جانا چاہیے کچھ کہہ رہے ہیں اختیار کا تقاضی ہے کہ واپس چلیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جہاد کرنے جارت پر چلیں تو ہاتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی بزرگ صحابی ان کی زبان سے نکل گیا کہ اے عمر کیا اللہ کی تقدیر سے باگ رہے ہیں تو ہاتھ عمر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں ابو عبیدہ کاش کے تیری جرا کوئی اور بندہ یہ لفظ کہتا تو پھر میں اس کو بتاتا ہم اللہ کی تقدیر سے باگے جا کر رہے ہیں الا قدر اللہ جا بھی تو اللہ کی تقدیر میں رہے ہیں تو پھر حیات عبد الرحمن بن عوف آئے انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں پورا پتہ ہے میرے پاس معلومات ہیں میں مجھ سے لے لیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ جب تم سن لو کہ کسی علاقے میں تعالی یا اس طرح کی وباہ تو وہاں داخل مت ہو اور اگر اس علاقے میں موجود ہو فَلَا تَخْرَجُو فِرَارًا مِنْهُ تو پھر اس بیماری سے یا موت کے دار سے وہاں سے باگو بھی نہیں اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے مضبوط ٹھوس بنیادوں پر ریٹ اگر وہاں موت لکھی ہے تو آئی جائے نہیں اور اگر نہیں تو پھر نہیں آئے گی لہذا گبرانے کی بھی ضرورت نہیں یہ بڑا قیمتی ہمارے سامنے معاملہ آیا کہ جہاں بیماری ہے ببا ہے وہاں کے رہنے والے وہاں ٹھہریں جی جی وہ وہاں رہے ہیں آپ دیکھئے کہ اس میں ایک پہلو یہ آگیا کہ وہ وہاں سے جائیں گے تو چیزیں وائرل نہ ہو اور جگہوں پر اسباب منتقل نہ ہو اور جو وہاں نہیں ہیں باہر سے ہیں وہ وہاں نہ جائیں یہ احتیاط کا پہلو ہے کہ وہ بھی یہ اسباب میں سے یہ اختیار کریں بچنے کے لئے باقی بات تو بنیادی وہی ہے کہ جب کوئی چیز آنی ہے تو پھر وہ اللہ کے حکم سے ہی آنی ہے بیسے نہیں آنی اس کو روکا نہیں جا سکتا اچھا یہ بھی فرمائیے کہ جو بیسے تو ہم نے دیکھا ہے چائنہ میں بھی جو ذمہ داران ہے ان کی انتظامیہ کے انہوں نے مساجد میں جا کے یہ کہا ہے کہ ہمارے لئے دعا کریں ریشین گورنمنٹ کے جو عہد داران ہے وہ بھی گئے ہیں اور انہوں نے بھی اس بات کی درخواست کی مساجد میں کہ ہمارے لئے دعا کریں جیسے ابھی چند دن پہلے کچھ عرصہ پہلے آسریلیا کے جنگلات میں آگ لگی ہوئی تھی تو وہاں مسلمانوں نے جا کے صلات الاستس کا آدھا کی ہے تو بہرحال یعنی چیزیں اپنے اصل کی طرف لوڑنا پر شروع کر دیتی ہیں یہ ایک پہلو تو یہ ہوا نا اس کا کہ خوف و حراس اور معاملات میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور پہلو سے بھی ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے امتِ وسط کو کہ جن لوگوں کو اس وقت مسائل ہیں جو پریشان ہیں انسان اور جو علاج کے لیے دربدر ہو رہے ہیں پھر رہے ہیں دھون رہے ہیں یہ ایک بہتین موقع ہے کہ انہیں اللہ کی طرف لانے کوشش کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اصل علاج یہ ہے یہ طہارت یہ پاکیزگی کی تعلیمات اور یہ دعائیں اور پھر وہ ایمان کی مضبوطی اور اسے اختیار کرنا آپ دیکھئے کہ بندہ مومن خوف زدہ نہیں ہوتا عام آدمی خوف زدہ ہے پریشان ہے پوری دنیا میں خوف و حراس آپ دیکھئے اس وقت جو ہماری زندگیوں میں اس طرح کا معاملہ جو آیا ہے پہلی دفعہ تقریباً ڈیڑھ سو ممالک میں نے پہلی بھی عرض کیا کہ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں ہزاروں عموات ہو چکی ہیں تو ہمارے لوگوں کو اس وقت کون سی دعائیں ہیں مسنون دعائیں جو جس طرح سے اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے رہے سب سے بہترین طریقہ تو وہی ہے یا جو قرآن مجید میں بتلایا گیا ہے تو ہم ان دنوں میں کون سی عذکار ہیں محفوظ رہنے کے لیے دوسرے وہ جو بیماری میں کسی قسم کی مبتلا ہیں ان کے لیے ہم اللہ کو پکاریں کیسے اللہ اکبر لرسہ بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں تو پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جتنی بھی یہ شدید قسم کی وبائی مرض پھیلی ہوئی ہے اس میں اللہ کا خاص کرم ان پر ہے جو پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ الحمدی وضو کر رہے ہیں اپنے جسم کو پانچ وقت صاف کر رہے ہیں تو وہ ان بیماریوں سے دوسروں کے نسبت بہت زیادہ محفوظ ہیں اس کے بعد جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ حرابہ رضا فرماتے ہیں کہ اے انسانوں تمہیں جو بھی مصیبت آئی ہے وہ زیادہ تر تمہارے اپنے عامال کی وجہ سے ہے لیکن اس کی بہربانی یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ معاف کر دیتا ہے یا کہنا کرتوت ہی چاہیے ہاں جی پہلے تو اپنا جیدہ لینا ہے کہ ہم کہاں کہاں اس عرشوارے کی غیرت کو للکار رہے ہیں نافرمانی کن کن نافرمانیوں کے ساتھ ہم اس کے سامنے چیلنج کر رہے ہیں کہ لو اللہ تیری دیئی ہوئی نعمتوں کو ہم کھا کے استعمال کر کے تیری ہی نافرمانی کر کے تجھے نراض کر کے تو یہ ہم کر رہے ہیں جو کارل جو کر رہے ہیں تو پہلے تو اس کا جیدہ لے کے اللہ سے معافی مانگنی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں عمومی جن سے ہم ہر قسم کے حادثات سے بیماریوں سے مفعود رہ سکتے ہیں مثلا پہلا علاج آپ نے فرمایا من صل الفجر فہوا فی ذمت اللہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی حفظ و معن میں آ جاتا ہے تو ساری بیماریاں تو اسی مالکی ہیں نا تو جس کو اپنی حفظ و معن وہ عرش والا خود دے دے اس کو کس بات کا فکر ہے اس کے بعد ابھی یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ گلے پر یہ اثر انداز ہوتا ہے آنکھوں میں اثر کرتا ہے جو اس کے سمٹم ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت خوبصورت دعا بہت پہلے سکھا دی تھی جو بندہ صبح کو تین دفعہ پڑھ لے اللہم آفنی فی بدنی اللہم آفنی فی سمعی اللہم آفنی فی باساری لا الہ الا انت کیا اللہ میرا پورا بدن میرا پورا جسم اس کو تندرستی تعاق فرما دے اللہ میرے کانوں کو سلامت رکھ میری آنکھوں کو سلامت رکھ تیرے سوا کوئی نہیں ہیں جب یہ مان کے دعا کرے تو اس کو کس بات کا فکر ہے ہم درخواست کرتے ہیں اپنے پروڈیوسر سے بھی کہ یہ دعائیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ذرا اگر آ جائیں جی بلکل تو تاکہ ناظرین یاد بھی یاد کرنے میں آسانی رہیں جی تو دوسری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کو شام کو یہ دعا تین دفعہ پڑھ لے ہر سب بہت خوبصورت دعا اور اس کا عملی مظاہرہ بھی موجود آپ نے فرما جو شخص تین دفعہ یہ دعا پڑھ لے زمین و آسمان کی کوئی مخلوق اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی بسم اللہ اللہ یا اللہ تیرے نام سے میں صبح کر رہا ہوں تیرے نام سے میں شام کر رہا ہوں اللہ تیرے نام سے جب میں نے صبح شام کی ہے تو زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین رکھتے ہو جو پڑھ لے اس کو نہیں ہوتا تو امام ترمزی رحمہ اللہ کے استاد ان کو بائیں سیڈ پہ یہ فالج ہوا ہوا تھا اور وہی یہ دیس بیان کر رہے ہیں شگردوں نے گورنا شروع کیا کہ استاد جی یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں کیا آپ نے نہیں پڑھی دی تو پھر فرما دیا کہ ہاں یہ دعا جس در میں بھول گیا تھا اس دن یہ ٹائک ہو گیا تھا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر ایک بندہ مریض کو دیکھ لے جس مریض کو کوئی بھی مرض لاحق ہے تو وہ یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ اللہ ممن خالق تفضیلہ کہ اللہ تیرا شکر کہ تُو نے مجھے اس بیماری سے اس مرض سے محفوظ رکھا ہوا ہے اور تیری بے شمار مخلوق مجھ سے کم تر ہے صحت میں تندرستی میں جسمانی نعمتوں میں تو اللہ تیرا شکر ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعا پڑھ لے اس کو وہ مرض نہیں لگے گا جو سامنے والے بندے کو لگا ہوا ہے تو یہ بھی بہترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے دعائیں ساری یاد ہونی چاہیے مولانا بہت شکریہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم مولانا محمد عجمال بھٹی صاحب اور ناظرین آپ نے مختلف جتیبی ماہرین ہمارے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں شامل ہوئے ان سے بھی آپ نے سنے اسباب بھی اور علاج اور احتیاطی تدابیر بھی یہ ہماری کاوش اس لیے ہے جو سب سے پہلے کہ فلاح اممہ یہ اسلام کا مزاج ہے مطلب یہ ہے اور فلاح ہمہ جہد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا کے معاملات میں زندگی صحت بہت اہم چیز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کتنی پریشان ہے اپنی صحت کے حوالے سے زندگی کے لیے پیغام کا یہ پیغام ہر گھر کے لیے ہے ہر فرد کے لیے ہے پوری انسانیت کے لیے ہے کہ یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا اپنے مالک سے معافی مانگنے کا اور خوف میں مبتلا نہیں ہونا ہے نہ دوسروں کو خوف میں مبتلا کرنا یہ کوئی خدمت نہیں ہے ہاں احتیاطی تدبیر اختیار کرنا محتاط رہنا یہ انسانی فرض ہے اور اللہ تعالیٰ جو مسبب الاسباب ہے اس نے اسباب پیدا فرمائے ہی اس لیے ہیں کہ ان کو اختیار کیا جائے لیکن یقین اور بھروسہ اسباب پر نہیں ہے یقین بھروسہ اور توقل سارا اس کی ذات پر ہے جس نے اسباب کو پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو جو محبت سے ہمیں سنتے ہیں اور پوری انسانیت پر وہ رب العالمین ہے ہر ایک کا رب ہے اپنے تمام بندوں پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے اور اس وعا سے انسانیت کو نجات اتا فرمائے واخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین اپنے مذبان اجازہ رحمت کو اجازہ دیجئے پھر ملے گے انشاءاللہ عظیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی